نمسکار دوستوں سواگت آپ سبی کا آئیے بات کرتے ہیں آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے عمل اور ساروں کے راستائنک گندرموں کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے عمل اور ساروں کے راستائنک گندرم تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یدی عمل اور سار دونوں کی ہم الگ الگ پدارتوں سے ابھکریا کروائیں گے ان کی عمل کے ساتھ ابھکریا کریں گے ان کی سار کے ساتھ ابھکریا کرائیں گے داتو کی اور اس کے علاوہ کچھ داتو کاربونیٹ ہوں گے داتو کاربونیٹ ہوں گے ان کے ساتھ میں بھی ابھکریا کرائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں داتو کی جو ابھکریا ہے وہ عمل کے ساتھ یعنی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں عمل کی ابھکریا ہم داتو سے کرا کر ٹیسٹ کرنا چاہیں گے کیا ابھکریا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں سہار کی ابھکریا بھی ہم داتو کے ساتھ کرا کر ٹیسٹ کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیسا دھاتو سے بکریا کر کے لون اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے عمل ہمیسا دھاتو سے بکریا کر کے دوستو لون اور ہائیڈروجن گیس بنائے گا اس چیز کو آپ کو گھاٹ باندھ لینی ہے یہ آپ کو ڈیلی روٹین لائپ میں بھی جان رکھنا ہے کہ عمل اور دھاتو بکریا کر کے لون اور ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں چاہیے کوئی سا بھی عمل ہو تو یہاں ایچیل عمل کی بات کریں اور جنگ دھاتو سے بات کریں تو ایچیل عمل جو ہے وہ جنگ دھاتو سے بکریہ کر کے جنگ کلورائیڈ جو کی ایک لون ہے جنگ کلورائیڈ اور ہائیڈروجن گیس کا نرمان کرتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ عمل جو ہوتے ہیں ہمیسا دھاتو سے بکریہ کر کے لون اور ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس کے ایک پریوک کے بارے میں تو پریوک کچھ اس پرکار کا دیکھیں یہاں پر ایک سٹینڈ ہے اور سٹینڈ کے اوپر ایک پرکنالی کو باندھ رکھا اور اس کے اندر بھرا ہوا ہے تنو سیلفرک عمل اور ہم نے اس کے اندر ابکریا tragic کر دی جنگ کے دانے سے تو ایچیل عمل بھرا ہوا تھا اس میں ہم نے جنگ کے دانے ڈال دیے جیسے ہم نے جنگ کے دانے ڈالے تو اس کے اندر بننے لگے ہائیوڈروجن کے بلبولے اور یہ ہائیوڈروجن کے بلبولے اس پرکنالی سے ہوتے ہوئے یہاں جو سابون کا ویلین بھراوا اس میں نکلتے ہیں اور یہاں بلبلو کے روپ میں باہر نکلتے ہیں یہ گیس تو ہائیڈروجن سے برے سابون کے بلبلے باہر نکلتے ہیں ہمیں ٹیسٹ کنا ہے کہ یہ جو گیس ہے وہ کون چیئے ہیں اس کے لئے ہم اس کے پاس جلتی ہوئی تیلی لے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فٹ فٹ کی دھونی کے ساتھ میں جلتی ہے اس کا مطلب یہ کنفرم ہو جاتا ہے یہ جو گیس ہے وہ ہائیڈروجن گیس ہے جو ڈائیگرام بھی آپ کو اچھے سے اپنی نوٹ بک میں بنانا ہے یہ ہو گیا عمل کی دھاتو کے ساتھ میں ابکریا کا راس آئینک سمیکن دوسری طرح بات کریں سار جو ہوتے ہیں وہ بھی دھاتو سے ابکریا کرتے ہیں سار بھی دھاتو سے ابکریا کرتے ہیں اور لون اور ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں تو یہ راس سار سوڈیوم ہائیڈر اکسائیڈ این او اچ اس کے ابکریا ہم نے جنگ سے کروا دی تو یہاں بن رہا ہے سوڈیوم جنگکیٹ این اے ٹو جیڈن او ٹو اس کو سوڈیوم جنگکیٹ بولتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس بنتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل بھی دھاتو سے ابکریا کرتے ہیں اور سار بھی دھاتو سے ابکریا کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ایک چھوڑا سا ٹوپی کے پوپ ٹیسٹ دیکھیں پوپ ٹیسٹ کیا ہے کہ ہائیڈروجن گیس میں نیت پرکھنا لی کے پاس جب ایک جلتی ہوئی مومبتی لائی جاتی ہے تو پوپ کی دھونی اتمن ہوتی ہے اس ٹیسٹ کو ہائیڈروجن کی اوپستیتی درش آنے کا پریوجہ کرتے ہیں یہ وہی اسی کی بات کر رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم یہاں جلتی ہوئی تیلی لے جاتے ہیں تو پٹ پٹ کی دھونی یا پوپ کی دھونی نکلتی ہے جسے کہا جاتا ہے پوپ ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ کس لیے پریوجہ کرتے ہیں کسی بھی رہا سانی کے ابھیقریہ میں نکلنے والی ہائیڈروجن گیس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے پوپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں دھاتو تتھا دھاتو بائی کاربونیٹ کے ابھیقریہ دھاتو کاربونیٹ تتھا دھاتو بائی کاربونیٹ کی ابھیقریہ اب عمل اور سہار ابھیقریہ کریں گے دھاتو کاربونیٹ سے اور دھاتو بائی کاربونیٹ سے تو سب سے پہلے بات کراتے ہیں ابیقریہ کی تو ابیقریہ ہم عمل کے ابیقریہ کرواتے ہیں پہلے تو دھاتو جو ہوتے ہیں عمل جو ہوتے ہیں وہ دھاتو کاربونیٹ سے ابیقریہ کر کے لون سیوٹو اور جل بناتے ہیں دوست ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ عمل دھاتو کاربونیٹ سے ابیقریہ کر کے لون سیوٹو اور جل بناتے ہیں اور لون اور جب جل بناتے ہیں اس کا مطلب عمل کے ابیقریہ سار سے ہو رہی ہے تو ہمیں ایک چیز گھانٹ باندھ لینی ہے دھاتو کاربونیٹ جو ہوتے ہیں دھاتو کاربونیٹ ہمیسا ساریے ہوتے ہیں دھاتو کاربونیٹ ساریے ہوتے ہیں اسی لیے عمل کے ساتھ میں بگریہ کر کے لون اور جل بناتے ہیں انیتہ نہیں تو یہ بگریہ کرا دی ہم نے عمل کی دھاتو کاربونیٹ سے HCL اور NA2 CO3 سے تو یہاں NACL بنتا ہے CO2 بنتا ہے اور جل کا نرمان ہوتا ہے دوسری طرح بات کریں عمل کی دھاتو کاربونیٹ سے دھاتو کاربونیٹ یہاں پر ہے سوڈیوم ہائیڈروجن کاربونیٹ اسے سوڈیوم ہائیڈروجن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں اسے کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں اسے کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں اسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اور یہ ہم نے عمل کے بگریہ کرا دی NAHCO3 سوڈیوم بائی کاربونیٹ سے تو یہاں بن رہا ہے NACL CO2 اور H2 بنتا ہے اب ہمیں پتا کرنا ہے کہ عمل جو اب ابکریا کرتا ہے دھاتو کاربنیٹ کے ساتھ میں تو سیو ٹو گیز بنتی ہے ہم کیسے کنفرم کریں کہ یہ جو گیز ہے وہ سیو ٹو ہی ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لئے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے چونے کے پانی کا ٹیسٹ جو کہ اب ہم پڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دھاتو کاربنیٹ کے ساتھ میں دھاتو کاربنیٹ کے ساتھ میں اور دھاتو بائی کاربنیٹ کے ساتھ میں سار ابگریہ کیوں نہیں کرتا یہاں لکھا ہوا ہے کوئی ابگریہ نہیں تو اس کا چھوٹا سا جواب ہے اور آپ کو یہ پورا کلیر کر دے گا کہ یہ ابگریہ کیوں نہیں کرتا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ یہاں عمل جو ہے وہ دھاتو کاربنیٹ سے ابگریہ کر کے لون اور جل بناتا ہے اس کا مطلب دھاتو کاربنیٹ کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے دھاتو کاربنیٹ کی پرکرتی سار یہ ہوتی ہے اور دھاتو بائی کاربنیٹ کی پرکرتی بھی کیسی ہوتی ہے سہار یہ تو کیا بچھو سہار کے ساتھ میں سہار بکریہ کرے گا نہیں کرے گا اسی لیے سہار کے ساتھ میں ڈاتو کاربونیٹ اور ڈاتو بہی کاربونیٹ بکریہ نہیں کرتے آئیے اب آپ کو سمجھاتے ہم کہ چونے کے پانی کا ٹیسٹ کیا ہے چونے کے پانی ٹیسٹ کیا ہے کہ یہاں جو سیوٹو بنی تھی اس اوتھپادیت کاربند ایوکچیڈ کو چونے کے پانی میں پروائید کرنے پر پانی دودیا ہو جاتا ہے یدی پانی دودھیا ہو جاتا ہے اس کا مطلب جو بننے والی گیس ہے وہ سی او ٹو ہی ہے تو یہ رہا چونے کا پانی اور یہ گیس جو ہم نے یہاں بن رہی تھی اس کو اس کے اندر پروائید کر دیا تو یہ بن گیا کیلشیم کاربونیٹ اسے بوجہ وہ چونہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا کیلشیم کاربونیٹ جو کی سفید او شیپ ہوتا ہے اور یہ جل بن گیا اور یہ سفید او شیپ کا مطلب ہوتا ہے جو چونے کا پانی ہوتا ہے وہ کیسا ہو جائے گا وہ دودھیا ہو جائے گا اور جب چونے کا پانی دودھیا ہو جاتا ہے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بننے والا جو گیس ہوگا وہ سیوٹو ہی ہوگا لیکن یادی سیوٹو کو اور ادھک ماترم میں پروائید کر دیں تو کیا ہوگا تو دیکھیں یہاں کیا بن رہا ہے یہ جو دو چیزے بن رہی ہے وہ یہ رہی اب سیوٹو ہم اور دے رہے ہیں اس کو تو کیا بن جائے گا کیلشیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کا جیلی ویلین بن جائے گا جو کی کیسا ہوتا ہے پیور دودھیا ہوتا ہے اب اس سے سمبندیت ہمارے پاس میں ایک چطر ہے آئیے اس ڈائیگرام کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کاربنڈا ایوکسائیڈ کے ٹنوکریت ہائیڈروجن کاربنڈا ایوکسائیڈ کے گیس کے بلبلے بن رہے ہیں جب یہ بلبلے اس پرکنالی سے ہوتے ہوئے یہاں چونے کے پانی دیکھو کیلشیم ہائیڈروجنڈ لکھا ہوا ہے سی اے ہو اس کا ہول ٹوائز اس کیلشیم ہائیڈروجنڈ کے ویلین میں جا کر گرتے ہیں تو چونے کا جو پانی ہے وہ پرکنالی میں وہ کیسا ہو جاتا ہے دودھیا ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ایک پریوگ تھا آئی ہوپ یہ ٹوپک بہت ہی امپورٹن ٹوپک تھا اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا نیشٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے امن اور سارک کی پرس پر ابھی کریا تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت لیکن کلاس ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہاں آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیجئے ایسی لیٹسٹ ویڈیو دیکھتے رہیے نوٹس بناتے رہیے آئی ہوپ آپ بہت ہی اچھا اچھیومنٹ کریں گے سائنس میں تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت